مگلیو ٹرینوں کو مگنیٹک فیلڈ کے ذریعے ان کے ٹریکس پر رکھا جاتا اور ان پر مگلیو ٹرینوں کو چلایا جاتا مگلیو مگنیٹک لیوییشن کا شارٹ فارم مکنیٹسی لیوییشن اور پروپلشن کا اصول 1930 کے شروع میں تیار کیا گیا تھا لیکن کئی دہائیوں کے بعد تک اسے عملی طور پر نافذ نہیں کیا گیا تھا اگرچہ جرمنی مگلیو کا ڈیویلپر تھا لیکن اس منصوبے نے حکومتی حمایت کھو دی اور اسی لیے چائنہ ہی وہ واحد ملک تھا جس نے 2003 میں پہلی مگلیو ٹرین کو چلایا دنیا کی پہلی مکنیٹسی ٹرین نے شنگائی کے کاروباری زلے اور پڑیونگ ہوای اڈے کے درمیان سفر کی ٹرین سات منٹ میں 30 کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کرتی ہے کبھی کبھار 430 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار تک پہنچ جاتی ہے اپنے اپریٹنگ اصول کی وجہ سے مگلیو ٹرینوں کو الگ اور مسلسل ٹریک کی ضرورت ہوتی ہے چھے سے پانچ میٹر اونچے کنکریٹ کے ستونوں کی مدد سے ٹریکس بنائے جائیں مکنیٹسی لیوییشن کا اصول الیکٹریک موٹروں کے اپریشن کے اصول کے ہی جیسا ہے اس اصول کو عملی طور پر نافذ کرنے کے کئی طریقے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ کنکریٹ کے گائیڈ ویو پر مکنیٹس لگا دیں یعنی گائیڈ ریل کے نچلے حصے کے ساتھ ساتھ ٹرینوں کے نچلے حصے پر لگائے جائیں اس موٹر سسٹم میں گائیڈ ویو کا نچلہ حصہ سٹیٹر کے طور پر کام کرتا ہے اور ٹرین کا نچلہ حصہ روٹر کے طور پر کام کرتا ہے یہ دونوں مکنیٹس ایک دوسرے کو اٹریک کرتے ہیں تو اس طرح ٹرین اوپر اٹھتی ہے اگرچہ مکنیٹسی لیوییشن کا اصول بہت آسان ہے لیکن اس پر عمل درامت بہت مہنگا ہے پھر بھی یہ ایک حقیقت ہے کہ نئی میکلیف ٹیکنالوجی جس میں ٹرینیں بغیر پئیوں ایکسل اور بیرنگ کے تیزی سے اور خموشی سے چلتی ہیں جس نے ریلوی کی تاریخ میں ایک نئے دور کا آغاز کیا ہے اب بات کرتے ہیں کہ ٹرین کیسے آگے بڑھتی ہے ٹرین میں بڑی بیٹریوں کو زخیرہ کرنے سے بچانے اور ٹرین کو تیزی سے آگے بڑھانے کے لیے تیز رفتاری کے لیے استعمال ہونے والے کوائلز گائیڈ ویب کے اطراف میں لگائے جاتے ہیں اور ان میں بیرونی بجلی کی فرامی ہوتی ہے ٹریکس میں برکی مکنٹیسی کوائلز کو مختلف سیکٹرز میں سیٹ کیا جاتا ہے کمپیوٹر برکی مکنٹیسی پولز کو صحیح مقام پر سوچ کرتا ہے اور ٹرین کے نچلے حصے پر پرمنٹ میکنٹ لگا ہوتا ہے یہاں گائیڈ ویب کے ساتھ ٹرین کو آگے بڑھانے کے لیے مکنٹیسی اٹریکشن اور ریپلشن دونوں کا استعمال کیا جاتا ہے یہ دونوں ٹرین کو آگے سے کھینچتے ہیں اور پیچھے سے آگے کی طرف دھکیلتے ہیں برکی مکنٹیس کے پولز کو صحیح تال میں تبدیل کر کے ٹرین کو تیز یا سست کیا جا سکتا ہے اس کارڈ پر لگائے گئے گائیڈ میکنٹ بلٹ ان سینسر اور کنٹرول کمپیوٹر اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ ٹرین حرکت میں رہتے ہوئے پٹریوں کو ناچ ہوئے سینسرز ٹرین کی پوزیشن اور رفتار کے بارے میں کنٹرول کمپیوٹر کو معلومات بھیجتے ہیں